بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں پیاری پیاری باتیں سنیں اور سنائیں بچیوں کی تربیت کے پولیں اٹھائیں بچیوں کی تربیت کے پولیں اٹھائیں السلام علیکہ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا پر رہاں میں ہمارا بچیوں کی تربیت اور الحمدللہ عز و جل جانشین امیر علیہ السنت بچیوں کی تربیت فرماتے ہیں اور ما شاء اللہ ایک انداز ہے بعض لوگ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ سمجھا رہے ہوتے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتا لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کی زبان میں تاثیر عطا فرمائی ہوتی ہے ان کی نگاہ میں تاثیر ہوتی ہے جب وہی بات وہ کر دیتے ہیں جب وہی بات بچے ان کی زبان سے سنتے ہیں تو مان جاتے ہیں جیسا کہ ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ السنت اور ان کے شہزادے جانشین امیر علیہ السنت اللہ تعالیٰ آپ کو برکت حضر فرمائے اچھا یہ بات ایک عرص کرنی ہے بعض بچے کو بہت سمجھایا جاتا ہے اب ایک ہی انداز ہے سمجھانے کا لیکن بچے ہیں یا بچیاں مان کے نہیں دینا ہے تو اب کیا کرنا چاہیے جانشین کو اس بارے میں ارشاد فرمائیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ وعلى علیکہ واصحابکہ حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ نبی اللہ وعلى علیکہ واصحابکہ نور اللہ دیکھیں اس میں دراصل یہ ہوتا ہے بعض اوقات جو ایسے لوگ بول رہے ہوتے سمجھا رہے ہوتے ہیں یا بول رہے ہوتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں تو بچے ان کی باتیں دھیان سے نہیں سنتے دھیان سے سننے نہ سننے کی بھی وجہ ہے کہ بعض اوقات جو بڑا جو بول رہا ہوتا ہے تو وہ بھی رونگ ہوتا ہے بعض اوقات بعض اوقات بڑا جو سمجھانے کو اس کا انداز ہوتا ہے وہ بھی غلط ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے بعض اوقات اب بچے نے کوئی اسی غلط ہی کر دی کیونکہ ہمارے سلسلہ جو بڑے لوگ بھی دیکھتے ہیں سب دیکھ رہے ہیں بعض وقت بچے نے غلطی کر دی اب یہ غلطی بڑے کے حساب سے تو غلطی ہے بچے کے حساب سے غلطی نہیں ہے اچھے یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جب اینڈ موقع پر سمجھایا جاتا ہے نا جسے سلام کی مامو آرہے ہیں چاچو آرہے ہیں سلام کرنا یا کسی بہت خاص جگہ پر جا رہے ہیں خاص میمان آرہے ہیں اب بار بار تو سمجھایا ہے نیتا اب کوئی خاص میمان آرہے ہیں بولا ان کو سلام کرنا ہے اب وہ عادت میں نہیں ہے اس بچے کی اب جیسی وہ میمان آگیا ہے تو تھوڑی دیر بعد اس کی دبان سے اس کے دہن سے یہ بات نکل جاتی ہے میں نے سلام کرنا ہے تو تربیت کن کن مواقع پر کی جائے گی یا کوئی خاص موقع ہے ان موقع پر تربیت کی جائے گی حضر تربیت کے تو کئی مواقع ہوتا ہے بعض وقت جنہوں وہ سب کے سامنے بھی سمجھانا ہوتا ہے جنہوں بچہ تھوڑا سا نہیں ہو سمجھدار ہوا ہے بٹن کو اس نے ہاتھ لگانا شروع کیا اب چاہے بارش ہو یا نہ ہو اس نے جنہوں وہ اس کے ہاتھیں گھیلے گھیلے ہاتھیں ہیں بٹن کو ہاتھ لگا دے سرچ کو اب اگر ماں یا والد نے اس کو جھاڑ دیا ڈانٹ دیا یہ تم نے کیا کر دیا یہ کیا کر رہے ہو یا یہ کیا کر رہی ہو اب اس بچارے یا بچاری کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے کیا جرم کیا ٹھیک تو اب کیا ہے کہ جب یہ پہلی بار واقعہ ہوا گھیلے ہاتھ والا تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ گھیلے ہاتھ کبھی بٹن پہ نہیں لگا دیں اب آپ ڈائریک جھاڑ دیں گے تو اس سے ان کو کیا سمجھ پڑے گی یہ کیا ہے اس طرح کے دن میں کئی ایسے باتیں ہوتیں کئی ایسے معاملات ہوتیں کہ والدین اگر بچوں کے نزدیک جب وہ غلط کام نہیں ہے ان کو جھاڑ دیں گے نا تو سکھا ہے کہ بچوں کے نزدیک پہ والدین کی جو ڈائٹ اپڑتے ہیں اس کی اہمیت نہیں رہتی اچھا پھر کیا ہوتا ہے نتیجہ کیا نگتا ہے سمجھانے کی کوئی اہمیت نہیں رہتی بچے یہ ذہن بنا لیتا ہے تو مجھے تو بس وہ ڈائٹ ہی سننی ہے اس لئے وہ بھی یہاں سے سنتا ہے یہاں سے نکال دیتے ہیں ایک تو یہ دوسرا یہ کہ بچوں کا کیا مسئلہ ہے کہ بچوں جنہوں وہ دھیان سے نہیں سنتے توجہ سے نہیں سنتے اگر توجہ سے سن بھی لیتے ہیں تب بھی اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے ہیں اچھا یوں ہوتا ہے کہ توجہ اس طرح بھی بڑھ جاتی ہے اگر آپ سنیں گے نا تو آپ کو یہ چیز ملے گی تو کچھ دکھا کے کچھ اس قسم کا ہو تو ان کی پھر زیادہ دلچسپی آ جاتی ہے اچھا یہ چوکلیٹ ملے گی تو پھر وہ زیادہ اچھا چوکلیٹ کا نام سنتے ہی جہاں آلٹ ہو گئے دلچسپی آ گئی بچہ بچہ ہے نا بچہ تو ہے ہی بچہ یہ سنے گا توجہ سے سنے گا سب کچھ گرے گا پھر وہی اپنی روٹن پر چل پڑے گا اس لئے بچوں کو چاہیے کہ جو بڑے کہیں نا بس ایک بار کہیں دیں نا اب اسی پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارے بڑوں کو ہمارے والدین کو دوبارہ کہنے کی زہمت نہ ہو یعنی دوبارہ بولنے کی جنہوں وہ ضرورت نہ پڑے ایسے بچوں کو کہا جاتا ہے فرما بردار اتحاد گزار اچھے بچے پیارے بچے کہ ایس کیا بچہ ہے یہ اور ایک بار اس کی ماں نے کہا اس نے بات مان لی اس کے بات دوبارہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑی ایک بار ان کے والد نے کہا ابو نے کہا انہوں نے مان لی وہ کم کر دیا اب جب بھی ان کے ابو بس بولتے نہیں بس وہ وقت ہوگا یہ جنہوں ہم سمجھیں گے کتاب پڑنا شروع کر دیں گے ٹھیک 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 یہ کھانے کے لئے سنت کے مطابق بیٹھیں گے اچھے ایک چیز کو بار بر بولی جائے بار بر بولی جائے تو جب بھی ایک سمجھ میں آتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں تھوڑی دائیں پھر دوبارہ اس طرف لے کر آئیں تو ایک وقت آتا ہے بہت اچھی عادت میں آ جاتی ہے اچھے بچے بھول کیوں جاتے ہیں بچیاں بھول کیوں جاتی ہیں اچھے یہاں پر ہمارے ساتھ بچیوں کے ساتھ پروگرام ہے شہداد حضور بچیوں کی تربیت فرما رہے ہیں لیکن جو گھر میں بچے بیٹھے ہیں جو بڑے بیٹھے ہیں سب اس پروگرام کا حصہ ہیں اچھا جی ایک یہاں پر بھی ہم مناظر وغیرہ دیکھتے ہیں اور جہاں کہیں جانا ہوتا ہے تو بچوں کا بیٹھنے کا انداز بڑا ہے کہ بعض دفعہ عجیب و غریب ہوتا ہے تو بعض دفعہ مہمان ایسے ہوتے ہیں اشارتاً ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں بچوں کو اور بچیوں کو بیٹھنے کا انداز خاص طور پر کس طور پر رکھنا چاہیے درہاً اس بارے میں ہماری درہاً رہنمائی فرمائیں سنیں بھئی بچیوں دیکھیں پیاری بچیوں آپ نے پہلے ہمارا اپنا جو نا یہ سلسلہ دیکھا ہوگا کہ ہمارا مذہب اسلام ہمارا جو دین ہے نا ہمارا جو مذہب اسلام تو یہ ہمیں بیٹھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے یہ بیٹھنے کا ہمیں صلیقہ بھی بتاتا ہے اب دیکھیں نا ابھی جیسے بیٹھے ہیں جس طرح بیٹھے ہیں کھانے کے لئے ہمیں بیٹھنا ہے تو ہماری پوزیشن تبدیل ہو جائے گی دبردست اچھا ہمارے والدیں نظر آئیں گے والدیں کے سامنے بیٹھنا ہے تو پوزیشن تبدیل ہو جائے گی دبردست استاز کے سامنے جو پڑھانے آتی ہیں یا جب پڑھنے جاتے ہیں دوست ہماری پوزیشن تبدیل ہو جائے گی تو اب نورمال حالت میں جب بھی بیٹھنا اچھا ہے استاز کے سامنے وہ کھانے کے لئے بیٹھیں یا نورمال حالت میں بیٹھیں یہ دھیان رہے کہ ہماری کمیز ہمارے جو کرتا ہے اس سے ہم اپنے پاؤں وغیرہ جو بھی گھٹنے وغیرہ یہ ہم ڈھک لیا کریں اور ہمارے ویسے ہی جو نور وغ کرتے یادی پنڈی سے نیچے ہونے چاہیے بچیوں کے تو اس کو ہر تھوڑی دیر بعد سیٹ کرتا ہے اس کو ہر تھوڑی دیر بعد اس کو سیٹ کر لینا چاہیے بچیوں وہ دیکھ لینا چاہیے صحیح کیجئے ابھی جو گھر پر بچے بیٹھیں آپ بھی صحیح طرح بیٹھ جائیے اور ماشاءاللہ شہدار دور میں بڑی اچھی بات ارشاہ فرمائے ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ اپنا یہ آگے کا اس کو کیا ارشاہ فرمائے دامن آگے کا جو دامن ہے اس کو ہر تھوڑی دیر بعد سیٹ کرنا چاہیے ہر تھوڑی دیر بعد سیٹ کرنا چاہیے سمجھو دامن ہے اپنی کمیشن سیٹ کر دینا یہ آگے جو ہے یہ دو کون ہے یہ والا حصہ نچلہ حصہ اس کو سیٹ کر لیں ماشاءاللہ دیکھ کتنا اچھا لگ رہا ہے اور ہر تھوڑی دیر بعد یہ اپنی عادت میں لے کر آئیے اور اسکول میں ہوں مدرسے میں ہوں جہاں بھی آپ پڑھتے ہیں پروڑام میں آئے یا کسی کے گھر جا رہے ہیں تو آپ کا یہ انداد ہونا چاہیے ہر تھوڑی دیر بعد آپ نے اپنے کمیشن کا آگے والا حصہ جو ہے اپنی کمیشن کا آگے والا حصہ یہ آپ نے کیا کرنا ہے سیٹ کرنا ہے جی ہمارے ساتھ اسی طرح ہاں اگر جیسے اسکاف وغیرہ پہنا ہوئے ہمارا تو امام ہے جیسے اسکاف پہنا ہوئے یا روپٹہ وغیرہ پہنا ہوئے اس کو بھی جانا وہ صرف ہاتھ دے گا کہ چیک کر لیا کریں دعوت وغیرہ بھی جاتے ہیں بچیاں کھیلتی ہیں آگے پیچھے ہوتے ہیں اس میں کیا وہ اسکاف وغیرہ ہل جاتا ہے اسکاف ہو یا روپٹہ ہو جو بھی ہو اس کو بھی سیٹ کر لینا چاہیے ہمارا جو ہلیہ جانا وہ اچھا لگے ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست تو اسکاف بھی سیٹ کرنا ہے اور آخر کا اور یہ کرتے کا جو آگے کا حصہ ہے اس کو بھی ہم نے سیٹ کرنا ہے پھر اس کی طرح بیٹھ بھی رہے ہیں کھڑے بھی ہو رہے ہیں تو اس وقت کپڑے وغیرہ سیٹ کریں بس بات لوگ ہوتے ہیں اسے اٹھتے ہیں بچوں کی بات کرنا ہے بھی تو بعض بچے اٹھ کے چلے جاتے ہیں آستین کہاں جا رہی ہے اسکاف کہاں جا رہا ہے تو اس وقت بھی کیا اتیاد رکھیں اس لوگ اپنی آستین کے بھی اتیاد کرنی ہے اپنے اسکاف یا جو بھی روپٹہ وغیرہ اس کی بھی اتیاد کرنی ہے اس کو بھی دیکھنا ہے اور اپنی کمیش تو بیسے جنہا جب کھڑے ہوں گا تو بیسے سیٹ ہو جائے گی البت اس تو پجام من دیکھ لینا چاہیے اس کے پانچے جن وہ بعض وقت آگے پیچھے ہو جائے زبردست زبردست تلاوت لے لیں بلکہ ما شاء اللہ تو بچے قرات وغیرہ بھی کرتی ہیں بچیاں اور اگر کوئی غلطی ہوئی تو انشاءاللہ شیطان الرجیم اس کو ٹھیک کروائیں گے کون آج تلاوت کون کرے گا جی پہلے کس نے کی تھی پہلے آپ لوگوں نے کی ہے نا جس نے ابھی تک نہیں کی اس کی باری ہے اعوذب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن اللہ الرحیم کل ہوا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یقل له کفور احد صدق اللہ العظیم ما شاء اللہ کیا فرمائیں گے داد مخارج مخارج چھتے محرم الحرام ہیں اور بعض علاقوں میں بڑی گہما گہمی ہیں بہار بھی رش ہے بچے بھی بچیاں بھی بہار جانے کی زد کر رہی ہوں گی کہ ہم نے یہاں جانا ہے دس والدین خاص طور پر یہاں جانا ہے اور آشورہ بھی قریب ہی ہے تو کیا فرمائیں گے بچیوں کے حوالے سے آپ بچوں کے حوالے سے آپ کو دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ جو دن ہوتا ہے اس میں کیا کیا باز ہوا یہ معاملات ہوتے ہیں اس طرح کے تو بچوں اور بچیوں کو چاہیے کہ وہ ایسی چیزیں نہ دیکھیں ٹھیک ہے بلکل ان چیزوں سے جانا وہ پریس کریں بچیں اور گھر میں ہی رہیں بعض دفعہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر ہی بیٹھے میں لیکن بہار کچھ ایسی ایکٹیوٹی جا رہی ہے جو ہے سہی نہیں شور بھی آ رہا ہے یہ دیکھو یہ دیکھو کوئی ڈھول بجا رہا ہے یا الٹی سیدھی کچھ بات ہو رہی ہے بھار تو بچیاں اور بچے جو گھر کے اندر بیٹھے ہیں ان سے رہا نہیں جا رہا ہے تو وہ بھی اب بہار دیکھیں یا بہار لے کے چلیں اب ان کو کس طرح کنٹرول کریں اور یہ کس طرح مانیں کچھ آپ اشاہ کریں نہ تو وہ نیچے اتنا چاہیے نہ ہی گھیلی سے دیکھنا چاہیے صحیح یہ بھی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا دیکھ ہی لیں سکون مل جائے سکون اگر حاصل کرنا ہے جن کو تلاوت کرنا آتی ہے قرآن پڑھنا آتی ہے وہ قرآن شیف پڑھیں ترش شیف پڑھیں مدینی چینل دیکھیں سکون مل جائے گا انشاءاللہ نو محرم اور آشورہ یعنی آشورہ سمجھتے ہیں آشورہ کیا ہے بتائی آپ یہ بہت مرتبہ سناوا ہے آشورہ آشورہ شہداد میں بھلیں آپ ارشاد فرمائیں میں جاؤں گا جانشین امیر علیہ السنت آپ ارشاد فرمائیں یہ آشورہ جیسے چھوٹے بچے ہیں ان کو تو آشورہ سناوا تو ہے لیکن آشورہ ہے کیا یہاں سے ابتدائی بات ہو جائے جی بری ربط ہے بری ربط ہے تیدی آس سے دس محرم جی دس محرم محرم کے جو دس تاریخ ہوتی نا اس کو آشورہ بولا جاتا ہے آشورہ اسے کہا جاتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دس محرم کو آشورہ کہا جاتا ہے اچھا ان دن اس دن آشورہ کو اور نو محرم کو بچے کیا کیا احتمام کریں اپنے گھروں کے اندر ذرا اس بارے میں بھی تربیہ فرمائیے بچے ان دنوں جو ہیں وہ احتمام کے ساتھ توجہ کے ساتھ مدنی چینل دیکھتے رہے ہیں مدنی چینل دیکھیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے ہیں نیاز ہو رہی ہے نیاز وغیرہ کریں اور اپنے امی ابو سے کہیں کہ ہمیں جہنہو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے واقعات سنیں زبردست زبردست بہت اچھی بات ہے ان کی ہمیں کرامات سنیں زبردست اچھا میں چاہوں گا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے شہادت کا بندین دس محرم العرام ان کی کوئی بات ہمارے بچوں کو معلومات ہو جلے امام حسین کی کرامات سنائیں سنتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں جب مکہ مکرمہ سے کربلہ جا رہے تھے تو راستے میں جنہوں کہیں رکے تو ایک صاحب ہے انہوں نے ارز کی کہ یا امام حسین میرے یہاں کے کونے میں پانی جو نہیں یہ کم ہے آپ دعا فرما دے آپ کچھ کرم فرمائیں تو امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے اس کونے کا پانی منگویا پھر اس میں آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے پلی فرمائی اس برتن میں جس برتن میں پانی لائے گیا پھر آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ اس پانی کو اس کونے میں دوبارہ ڈال دیجئے سبحان اللہ جب وہ پانی کونے میں ڈالا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے کی کرامت تھی کہ وہ اس کونے میں پانی زیادہ ہو گیا اور پانی پہلے سے میٹھا بھی ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ اب کہیں سنو یہ بات سنی ہے تو بچے بھی بچی ہمیں کہیں کلی علی نہ کر دیں کچھ پڑھ کر یہ بات بچوں میں ہم تو کلی وغیرہ سنان نہیں کہیں وہ تو امام حسین تھے نا ہم اگر کلی کریں گے تو جو بھی سامنے بیٹھا ہے نا وہ کہیں گے بھائی یہ جنہیں یہ ہٹاؤ میں یہ پانی نہیں پیوں گا ٹھیک جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کیا تھا وہ اگر کلی کریں تو لوگ کہیں کہ ہمیں یہ پانی پینا ہے سبحان اللہ ہمارے میں اور امام حسین میں فرق ہے اچھا جی محرم الحرام ہے کچھ محرم الحرام کی حوالے سے بتائیے کون کونسی تاریخ ہیں جب کچھ اس حوالے سے بچوں کی تربیت کیجئے دیکھیں کہ جس طرح شمسی مہینہ ہوتا ہے شمسی مہینہ شمسی یعنی سورج والا مہینہ اسے اسمی اسمی سال بھی کہتے ہیں انگریزی سال بھی کہتے ہیں شمسی سال بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہی ہو گیا اسی طرح جو وہ کمری سال بھی ہوتا ہے کمری یعنی چاند والا سال ٹھیک ہے تو چاند والے سال کو اسلامی سال بھی کہتے ہیں ہجری سال بھی کہتے ہیں تو اب اس سال میں جو مہینہ ہوگا جو شمسی مہینہ یا اسوی سال ہوگا اس کا جو مہینہ ہوگا اسے اسوی مہینہ شمسی مہینہ انگریزی مہینہ کہتے ہیں اچھا جو قمری ہے چاند والا ہے اس کو جو قمری مہینہ اس سال کے مہینے کو قمری مہینہ کہا جاتا ہے چاند والا مہینہ کہا جاتا ہے اسلامی مہینہ کہا جاتا ہے جب برد ہے جب برد ہے تو شمسی جو مہینہ ہے نا شمسی جو سال ہے انگریزی جو سال ہے عیسویں جو سال ہے تو یہ شروع ہوتا ہے جنوری سے صحیح ہے کب شروع ہوتا ہے بچو جنوری سے ٹھیک ہے اور دسمبر پہ یہ ختم ہوتا ہے اسلامی جو سال ہے ٹھیک ہے جو کمری سال جو ہے چاند والا یہ محرم شریف سے شروع ہوتا ہے اور ذلحج شریف پہ یہ ختم ہوتا ہے ماشاءاللہ اس کا پہلا مہینہ محرم شریف ہے جو چل رہا ہے بھی جو بھی چل رہا ہے اور اس کا آخری مہینہ ذلحج شریف جو بھی گزر آئے جس میں ہم قربانی کر دیں جانوروں کی چلیں جی یہ بتائیں کوئی بچی ہمیں یہ بات بتا دے اسلامی مہینہ پہلا اسلامی مہینہ کونسا ہے ہاتھ کھڑا کرنا ہے جی ان کو دیں آپ بتائیے محرم الحرام ماشاءاللہ اچھا جی عیسوی سال جو ہے یہ کون سے مہینے سے سٹارٹ ہوتا ہے ہمیں کون بتائے گا اب بتائے نا جی آپ جنوری جنوری ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا جب ہی بتا دوں کہ جس طرح عیسوی مہینہ عیسوی سال جو ہے یہ انگریزی سال شمسی سال اس میں بارہ مہینے ہوتے ہیں نا ٹویل منتز تو اسی طرح قمری سال میں بھی اسلامی سال میں بھی ٹویل منتز ہوتے ہیں بارہ مہینے ہی ہوتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ لہذا ابھی جو مہینہ چلے ہیں نا محرم شریف اس میں جو ہے وہ بے شمار واقعات ہوئے ہیں اب یہ واقعات تو بہت سارے ہوئے ہیں محرم شریف میں خصوص مہرشنی کی دس تاریخ کو تو محرم شریف جو ہے یہ بہت زیادہ اہم مہینہ ہے اس میں جو ہے نا وہ بہت سے واقعات ہوئے ہیں تو ایک واقعہ جو ہے نا اس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہدت کا بھی ہوئے کہ اس میں کس طرح جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وہ شہید کیا گیا اور کس طرح ظالم ہوئے نیجر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا آپ کے بچوں کو بھی شہید کیا آپ کے بھتیجوں کو بھی شہید کیا آپ کے بھنجوں کو بھی شہید کیا اچھا شہدار دودور ایک ہمارا سیگمنٹ بھی ہے سبق اور باتیں تو انشاءاللہ سبق بھی ہوگا اور باتیں بھی ہوں گی تو آئیے یہ سیگمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں ہم برجون آواز امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ سنتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد عربی صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے پیارے بیٹے تھے سبحان اللہ اور یہ تو بتایا کہ دس محرم جو وہ انہیں ظالموں نے شہید کیا تھا تو اس مہینے میں جو ہے نا مسلمان جو ہے وہ کیا کرتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اس مہینے میں لوگ کھانا بناتے ہیں نیاز کرتے ہیں شربت کی نیاز بھی کرتے ہیں کھچڑاوی بناتے ہیں اور پھر یہ مسلمانوں میں تقسیم کرتے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب بھی اور یہ نیاز وغیرہ اور شربت وغیرہ جو بھی نیاز وغیرہ کیا تھا اس کا ثواب بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا ثواب بھی عیسال کرتے ہیں سبحان اللہ عیسال سواب کرتے ہیں عیسال سواب تو بہت آسان ہے جیسے آپ میں سے جنہوں وہ کئی بچے حسد پریشن ہوگی یہ کس طرح ہوتا ہے تو جیسے آپ نے پڑھا صل اللہ علیہ محمد پڑھیں صل اللہ علیہ محمد پڑھیں آپ نے درشی پڑھا اور اللہ کی بارگاہ مرس کرتے ہیں اے اللہ اس کا ثواب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا دیں ماشاءاللہ اگر اس کا پورا پریکٹیکل ہو جائے اس حالے صاحب بھی کرتے ہیں یہ جملے جو آپ نے شاہ فرمائے بچیاں بھی دورا دیں اس کو صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ محمد اے اللہ اے اللہ اس کا ثواب اس کا ثواب امام حسین امام حسین رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ کو پہنچا دے کو پہنچا دے یہ ہو گیا ایسال سواب ماشاءاللہ اتنا آسان ہے بہت آسان ہے کن کن چیزوں کا ایسال حساب کرتے ہیں یہ درشی پڑھ دیا اور کیا کیا پڑھ کے مثال حساب کر سکتے ہیں ہر نیکی کا ثواب ہر نیکی کا جو نو وہ ثواب حساب ہو سکتے ہیں سبحان اللہ مثال کے طور پہ اس آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی اس کا ثواب حساب کر سکتے ہیں اچھا دو بھائی ہیں یا دو بہنیں یا ایک بھائی ایک بہن اب جو ہے وہ ایک بھائی ایک بہن کے پاس کوئی اچھی چیز ہے یا یوں سمجھے کہ وہ گاڑی میں یا گاڑی میں کھلو نہ ملا جیسے کھلنا ہے والدین لے آتے نا کھلو نے اب جو ہے وہ اس کھلونے سے یہ کھلنے لگے ایک بھائی یہ بہن کھلنے لگی اب چھوٹا بھائی آ گیا اب بہن نے کیا کیا اس کو عیسار کر دیا کہ چلو پہلے آپ کھل لو عیسار کرنا بھی ثواب ہے نا تو اب یہ جو عیسار کیا اس پہ بھی ثواب ملا یعنی اپنی چیز کسی اور کو اپنی چیز کسی اور کو دی اب چونکہ یہاں یہ بچے کی اپنی ملکت نہیں ہے چونکہ یہ والدین کی ملکت اسے کھلنے کے حوالے سے میں عرص کر رہا ہوں اب کیا ہے کہ یہ اپنی چیز چیز اپنے جو ہے وہ چھوٹے بھائی یا بڑے بھائی کو کھلنے کے لئے دے دی چلے پہلے آپ کھلنے میں بعد میں کھل لوں گی یہ عیسار کیا تو اس عیسار کا بھی ثواب عیسار ہو سکتا ہے ماشاءاللہ تو لہٰذا ہر نیکی کا جو نا وہ عیسار سواب ہو سکتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مثال کے طور پر جیسے کھانا ملا اب جو ہے وہ اتفاق کیا ہوا کہ ہماری پلے میں اچھی بوٹی آگئی پوٹے ٹو بڑا والا آگیا اب دوسرا بھائی یا بہن کو چاہیے تو اب جو ہے وہ عیسار کر سکتے ہیں ملکل اپنے بھائی یا بہن کو دے دیں وہ پوٹے ٹو یا وہ بوٹی دے دیں مل بات کے کھا لیں آدھی آدھی دے دیں آدھی آدھی دے دیں آدھی بھی دیں کہ تب بھی عیسار ہوگا سبحان اللہ کہ سارا میں ہی کھا جاؤں نہیں آدھی اب دے دیں تو یہ بھی عیسار ہوا اس کا سواب بھی ہم عیسار کر سکتے ہیں ماشاءاللہ تو لہٰذا ہم نے جو ہے نا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ سنا تو لہٰذا میں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صیرت پر عمل کریں ہم جو ہے وہ خوب نیکیاں کمائیں نیک کام کریں اچھے اچھے کام کریں اور اس کا سواب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عیسار کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ جانشین امیر علیہ السنت شدادتار کی باتیں پیاری پیاری جاری ہیں اور بچیاں سن رہی ہیں اور جو گھر پہ بیٹھے ہیں آپ لوگ بھی سن رہے ہیں تو تربیت لیں اگر میری تربیت ہوگی تو میں کسی کی تربیت کرسکوں گا اگر مجھے باتیں آتی ہیں تو میں کسی کو باتیں بتا سکوں گا تو تربیت اپنی بہت ضروری ہے تو ماشاءاللہ گفتو گجاری ہے اور بچیوں کے لیے ایک پیارہ سن سیگمنٹ تیار کیا گیا ہے آئیڈیل مومنٹ تو آئیے اس کی جانب بڑھتے ہیں بچیوں کی تربیت کے پولیں نٹائیں پیاری بچیوں آج اگر بہت ہی پیاری خاتون حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنیں گے پیاری بچیوں حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہ کی امی جان بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ ہے جبکہ نانا جان آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کربلا کی میدان میں جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا وہاں آپ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھی میدانے کربلا میں حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہ کے دو بیٹے حضرت آن اور حضرت محمد رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے تھے پیاری بچیوں حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہ بہت حمد والی اور بہادر خاتون تھی کربلا کے میدان میں اپنے پیارے بھائی امام حسین رضی اللہ عنہ اور اپنے بیٹے اور اشتداروں کی شہادت پر بھی آپ نے بے سبتی نہ کی بلکہ باقی بچ جانے والے لوگوں کو حمد دلانے والی تھی اور ان کے لیے ایک سہادہ تھی شامل ہے اللہ پاک ہمیں بھی حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہ کی صیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ماشاءاللہ یہ بھی باتیں آپ نے سنی یہ بچیاں بھی بتا رہی ہیں اور ماشاءاللہ جانشین امیر سنت شہدادتار کی باتیں آپ سن رہے ہیں اب آئیے شہدادتار ایک سیگمنٹ ہے جو کہ ہمارے پروگرام کا ایک خاص سیگمنٹ ہے چار نہیں ایک چار نہیں چار نہیں چار نہیں آئیے شروع کرتے جی چار نہیں ایک سیگمنٹ کا طریقہ کار کیا ہے کیا اشار فرمائیں گے جانشین صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم دیکھیں پیاری بچیو ابھی ہمارا ہے سیگمنٹ چار نہیں ایک یہ جو چار بوکس ہیں اب میں جو نا وہ جیسے کوئی بھی جیوے ایک سوال کروں گا پھر میں آپ کو اپشن دوں گا تو اب جو ہے وہ میں اپشن دوں گا آپ نظر اس میں سے یہ اٹھا کے دکھانا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم شریف کی کس تاریخ کو شہید ہوئے تھے کون بچی اچھا یہ جو نا وہ ہاتھ اٹھانے کوئی بولے گا نہیں ٹھیک ہے سات آٹھ نو دس اس میں تو کون سی تاریخ شہید ہوئے تھے بہت آسان ہے بہت آسان پیچھے وقت سے آجائیں آپ آجائیں بیٹا آجائیں کوئی ایک پڑچی نکالیں کس میں سے نکالیں کوئی ایک گتہ نکالیں جی نکالیں چلیں جنہوں نے یہ جواب جواب درست ہے ماشاءاللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم شریف کی دس تاریخ شہید ہوئے تھے جواب ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا اب دوسرا سوال ہاتھ کھڑا کرنا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا تھے یا ان کا رشتہ آپس میں کیا تھا کیا آپس میں کزن تھے بھائی تھے ایک دوسرے کے چچا تھے یا کیا تھے اس سوال کا جواب کون دے گا ایک آپ آجائیے جی مل گیا ادھر کھڑی ہو جائے ماشاءاللہ شیطان دوسر کو بھی دکھائیں کیمرے میں آپ کا جواب درست ہے ادھر بھی دکھا دیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جان تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس میدان میں شہید ہوئے تھے عرفات کے میدان میں مینہ کے میدان میں کربلا کے میدان میں یا بدر کے میدان میں آپ آجائیے ماشاءاللہ نکالیے نکالیے آپ کا جواب کیا ہے آپ کا جواب درست ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہوئے تھے ماشاءاللہ جواب درست ہو گیا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس شہر میں پیدا ہوئے تھے آپ بتائیے مکہ شریف میں بغداش شریف میں کربلا میں یا مدینہ شریف میں کہاں پیدا ہوئے تھے ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے سیدھات میں لیجی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں پیدا ہوئے تھے سبحان اللہ ماشاءاللہ جواب درست ہو گیا ہے بیڑی آئی ہے میری بچی مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں ان کا مزا شریف کہاں ہے آ دیئی آپ مکہ شریف میں ہے جندہ البقی میں ہے یا جندہ المعلہ میں ہے یا نجف شریف میں ہے مچھینے پیر ایڈیو جی ماشاءاللہ جلی سے لے کر آ گئی ہیں ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزا شریف نجف شریف میں نجف شریف میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جواب درست ہو چکا ہے ماشاءاللہ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اختتام ہوا اور پروگرام کا وقت بھی ہمارا انڈ ہوا ماشاءاللہ اللہ پاک کی بارکہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک جو آج ہم نے باتیں سنی ہیں ان کو یاد رکھنے ان باتوں پر عمل کرنے اسے دوسرے تک پچھانے کی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ حضرت جاتے آتے پروگرام کے اختتام پر کیا ارشاہ فرمائیں گے کربلا کے جان ساروں کو سلام فاطمہ زہرہ کے پیاروں کو سلام کربلا کے جان ساروں کو سلام فاطمہ زہرہ کے پیاروں کو سلام جو حسینی قافلے میں تھے شریک جو حسینی قافلے میں تھے شریک کہتے ہیں اتار ساروں کو سلام کہتے ہیں اتار ساروں کو سلام سبحان اللہ سبحان اللہ آمین آمین بجاہین نبیل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سکھیں سکھیں بچیوں کے سنگ دیکھو سکھیں سکھائیں بچیوں کے سنگ دیکھو سکھیں سکھائیں پیاری پیاری باتیں سونے اور سونائیں بچیوں کی تربیت کے پولیں نوٹائیں بچیوں کی تربیت کے پولیں نوٹائیں بچو کا مدنی چینل آگیا بچو کا آگیا آگیا